پوشٹ بائرل ہو رہی ہے جس میں مہتھرہ کے جدو ونشی شتریوں دورہ بنائے گی سنستہ اکھل بارتی شتری مہا سوا نے راجناہ سنگھ سے ملاقات کی اور ان کو بلایا ہے کل جو پنے تھی تھی یا پرثوی راہ چوہان جی کی اور میرٹ میں بھی ایک بڑی ریالی نکلنے والی ہے لیکن دیکھنے کی بات جے ہے کہ راجناہ سنگھ نے کوئی بھی ابھی تک شتری زمائی کے لئے بڑا کام نہیں کیا ہے اور ان سے مید کے بجائے شتری سماج کو سرکار پر دواب ڈالنا چاہیے کہ جو جیور ائرپورٹ بن رہا ہے وہ شتری سمراج پرثوی راہ چوہان کے نام پر بنے کیونکہ جو جیور کا علاقہ ہے جہاں پر یہ بن رہا ہے وہاں پر شے گاؤں جا رہے ہیں جس میں چار سے پانچ گاؤں پورے رائی پوتوں کے ہیں شتریوں کے ہیں شتریوں کی جمینیں جاری ہیں تو کیوں نہیں بنے گا جب نبی پرسنٹ جمینیں ہی وہاں شتریوں کی جاری ہے اور شتریوں نے دو سال پہلے بھی مانگ کی تھی تو ابھی جی مانگ دھول پکڑنی چاہیے اور کل ہی شتری سماج کھل کر یہ آواز اٹھائیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رائی ناسنگ کا جو بیٹا جو نوائڈا سے اہمیلے بنا ہے تو ایک بار چوہانوں نے باعث کہا ہوں جہاں نوائڈا میں چوہانوں گئے ہیں تو ان کو بولا تھا کہ پرثویرہ چوہان جی کی مورتی سطافت کرو تو انہوں نے بولا تھا کہ دوسرے لوگ نراج ہو جائیں گے دوسرے لوگ نراج ہو جائیں گے اس کا کیا مطلب جب آپ ٹکٹ شتری باہلے جگہ سے لیتی ہیں جہاں پر شتری سماج کی عبادی ہی نہ ہو وہاں سے آپ کو ٹکٹیں نہیں ملتی اور بیسٹر جوپی رائی بود لینڈ ہے جہاں پر شتری سماج اور ہمارے دوسرے درم کے رنگڑ رائی بود دونوں اکٹھے رہتے ہیں اور بیسٹر جوپی کو رائی بودانا لینڈ کہتے ہیں لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ائرپورٹ بن رہا ہے اس کا نام شتریوں کے نام پر کیوں نہیں ہوگا تو بھائیوں آپ دیکھئے کہ نوائیڈا کا جو ایمیلے ہے وہ شتری ہے اور دوسری طرف دیکھئے جو جیور کا ایمیلے بھی شتری ہے جیور کی جمینے بھی شتریوں کی جاری اور بہاں کیوں نہیں بنے گا جیور کا جو ایمیلے ہے وہ تھاکور دریندر سنگھ باتی ہے جو کی رائی بود ہے اور پھر وہ ہمارا کیوں نہیں بنے گا اور جہاں سے ہی لگتا ہے علاقہ گاجی آبال کا سانسد وہ بھی شتری ہے بی کے سنگھ تبر ساٹھا چراسی کے بوٹوں سے جیتتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جیور کے ساتھ ہی جو علاقہ پڑھتا ہے پورا گوتم بودھنگر ہے وہاں کا سانسد ایم پی بھی شتری بن سکتا ہے سب سے جیدہ بوٹ تھاکوروں کے اور ہمارے مسلم راجبود بائیوں کے ہیں ملاک کر ہے لیکن اندر وقتی کا نشاہ ایسا دیکھئے کہ کسی اور لوگوں کو بنا دیا گیا اور جو بنا ہے اس نے شتری سماج کا سب سے پہلے اتحاد چوری کرنے کا کام کیا شتری سماج تو اندر وقت ہے یہ کیوں کرتے ہیں اتحاد چوری کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شتری سماج تو ایک ہی پارٹی کے بندوں میں دور ہیں وہ کہاں جائیں گے تو ہم دوسروں کے بوٹ لیتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے زیادہ بوٹ ہوتے ہوئے بھی ہمارا اتحاد سے چوری کیا گیا لیکن اب شتری سماج کو جاگنا پڑے گا اور جہاں ائرپورٹ بن رہا ہے وہاں پر 90% گاؤں شتریوں کے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہو ایک طرف باتی رائی پوتوں کے ہیں یہ سارا جو بن رہا ہے وہ جیور سے بلند شہر تک جاتا ہے جو کہ بلند شہر کا جو خرجہ علاقہ ہے بہت پوری طرح سے شتری باہولے ہے اور اس خرجہ علاقہ میں 194 میں سے 186 گاؤں شتریوں کے ہیں جس میں ہمارے ساتھ ہی مسلم رائی پوتوں کے بھی گاؤں ہیں جہاں ائرپورٹ بن رہا ہے اگر انہیں لاکھوں کے سوی شتریے جاگ جائے تو میں تو بولتا ہوں دو منٹ میں ہی ائرپورٹ بن جائے شتریوں کے نام لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا سماج جو پہلے کا جو دب دبا ہوتا تھا جو ہماری کھنک ہوتی تھی جو ہماری پہچان ہوتی تھی ایک بات پر ہی سب ہی کٹھے ہو جاتے تھے لیکن پھر ہمیں وہ اپنی پہچان لانی پڑے گی اور سب کو ایک ہو کر دباب بنانا ہی پڑے گا